موسیقی نمسکر میں ہوں آشتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فرسٹ کا وشیش کائرکرم ایسٹرولوجی فرسٹ سرودہ بھارتی ہے درشکو اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ شڑی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کس طرح سے حماس کے لڑاکوں نے بہتی ویبست طریقے سے اسرائیل پر حملہ کیا بچے مہلہ اور بزرگوں کو بھی نشانہ بنایا اور اس کے بعد جسرائیل نے حماس کے لڑاکوں کے پٹائی کی اس سے پورے کے پورے نہ کیول حماس بلکہ اس کے بھروسے مند لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ایسا ہی حماس کا چچا ہے پاکستان اب سے کچھ دن پہلے حماس کے لڑاکوں نے یا یوں کہیں ان کے رازنیتک ہیڈ نے پاکستان سے مدد کی گوہار لگائی ہے پاکستان جس طرح سے اسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھائے گیا اس کے بعد کچھ بورا سا گیا ہے اور اسی بوراٹ میں اب اس نے ہندوستان سے کہا ہے کہ ہندوستان اپنی پوری سینہ اسرائیل میں لگا دے پھر ہم دکھاتے ہیں جنگ کیسی ہوتی ہے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھ کے پاکستان بوخلا کر اس طرح سے بھارت کو لال کپڑا دکھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی ساجش ہے یہ ساجش کیا ہے جسے سمجھنے کوشش کریں گے ہمیشہ کی طرح پرسید جوتش اچارے اور راشتھوادی پروکتہ آچار راجے جی شاہر جب کا بہت بہت سواگت ہے دنیوار جی اچار جی پاکستان کی شرن میں پہنچا ہے ہماس اور وہاں سے مدد کی گوھار لگا رہا ہے ایک بڑکہ حیرانی ہوتی کہ آٹے دال کے مہتاج پاکستان کے پاس ہماس کیوں پہنچا لیکن جس طرح کی ان کی کٹلتا رہی ہے جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی آکا رہتا ہے یہ کیا رہی سے آپ سمجھائیے رہی سے تو آپ نے ایک رامائنٹ سیریل دیکھا ہوگا جس میں راوان بولتا ہے ایک بکاری دوسرے بکاری کو راجہ بنا رہا ہے بی بی چران اور رام کے لیے جو اس نے سندھیج دیا تھا وہ صحیح حصتی یہاں بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک بکاری ہیں اور اب بڑی امید لگائے بیٹھیں کہ ہم کچھ اور نیا کریں حالانکہ ان سب یدی کے پیچھے میں نے آپ پہلے جو اپنے بیٹیو بنایا تھے میں نے اس میں بتایا تھا کہ چین کا بہت بڑا یوگدان ہے ابھی آپ نئے سینیریوں کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سنجھ میں آئے گا کہ جس طرح سے پاکستان حرکتیں کر رہا ہے عزرائیل کا اور ابھی فلسطین کا گاجہ کا جو بیواز چل رہا ہے اس میں بڑی امید تھی چین کو کہ بھارت کا ایک ایسا پکش سامنے آئے گا اور اس کے ویسپے میں سیدھا سیدھا بھارت کے کچھ جو اس سے میں نے دبائی ہوئے ان کو میں ٹارگٹ کر لوں گا تالیبان کو بھی میں ٹارگٹ کر لوں گا اور جس اکسائی چین کی بات جسے ہم کہتے ہیں اور میں اس کا راجہ بن جاؤں گا اور وہی استحتی یہاں پر ہے کئی چینل اس نے اپنے حساب سے خریدے ہوئے ہیں جیسی چاہتا کھور چلوا لیتا ہے اور سرکار کے خلاب بھی بہت سارے اتھکنڈے چل رہے ہیں تو یہ پوری پلاننگ ہے چین کی نہ کی پاکستان کی ہے اور نہ یہ ہماس کی ہے نہ ایران کی ہے اس میں اس نے بتایا ہی یہ ہے کہ جیسے ابھی پاکستان سے افغانیوں کو بھار نکال رہا ہے پکڑ پکڑ کے بار پاکستان چاہتا ہے کہ ایسی عرکت اب بھارت بھی کر لے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ بھارت میں جو پارٹی آئی ہوئی ہے یہ مسلموں کے لیے نیگٹی پارٹی ہے جو اسے پتا ہے ہمارے ہی جو پارٹی ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے سب کا ساتھ سب کا اوکاس والی ہے لیکن وہ جس طریقے سے اور ان کے جو گرگیں ان کو ایسا یہ سندیج دیتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں بھارت میں بھی اس طریقے کے عرکتیں ہوں اور جیسی جراسی عرکتیں ہوں جیسے کسان آندولن تھا کسان آندولن سے شروع اور آتنکیوں نے اس آندولن پر ٹیک آبر کر لیا ایسی کوئی عرکت دو جار چوبیس سناؤں سے پہلے ہو جائے اور اس کو ہم ایک دم ٹیک آبر کریں اور موڈی کے لیے کال بن جائیں تو یہ ان کی بڑی ایک امید ہے اور اسی امید کے لیے یہ پاسا یہاں سے پھیکا گیا ہے کہ اب پاکستان سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور پاکستان اس میں مدد ہے یعنی کہ بھارت کو اکسانے کا پریہا سہاں پہ کر رہے ہیں جس طرح سے بھارت تو کسی طرح سے سیویل وار یعنی گرہ یود میں جھوکا جا سکی ہے اور اس کے بیچھے اچارا جی چین جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہا ہے ہما اس کو یعنی کہ اٹینشن جو ہے گازہ سے ہٹ کے بھارت پہ آگیا ہے نہیں بھارت تو اٹینشن ہمیشہ سے ہی رہا ہے بھارت میں تو بھارت کا بھاگیا ہی ادھے ہو چکا ہے کہ موڈی جی کے روپ میں اسے ایک ایسا بھکتی ملا ہے جس کی پوری دنیا تائیب کر رہی ہے اس سے زیادہ سینسیل کوئی نہیں ہے یود میں وہ بھکتی جیتا ہے جس کے ساتھ دھرم ہوتا ہے اور جس کے ساتھ سینسیلتا ہوتی ہے اور یہ دونوں کوٹ کوٹ کر موڈی جی بھرے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم بھارتی تو اس میں کم سکم سرکشت ہیں کہ کوئی ان کی باتوں میں یہاں پر نہیں آنے والا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ بھارت کسی بھی طریقے سے اولد جائے اور یہاں کی جو سمسچہ ہیں وہ سمسچہ ہیں وہ بھرنا شروع ہوں چہتی دنگیاں پر شروع ہو جائیں وہ بھارت کی سمپتی انسٹ ہونے لگ جائے اور بھارت کی جو بیراست ہے وہ کہیں نہ کہیں دھومیل ہونے لگ جائے یہ چین کا ایک پورا پورا پلان ہے لنبے سمیش چلا رہا ہے بھارت چین میں بھارت پاکستان میں کبھی بھارت پاکستان کا ڈائیٹ یود نہیں ہوتا ہے آپ جب بھی دیکھیں گے پاکستان کچھ ڈائیلوگ کرتا ہے تو اس سے پہلے چین کے عرکت وہاں ہو جاتی ہے چین جب وہاں جائے گا یہاں کے لوگ وہاں ملیں گے یہ ہمارے بپکس کی لوگ چین جاکر ملیں گے بپکس کا آدمی باہر جائے گا تب یہ عرکتیں آپ دیکھ لوگو پہلے پاکستان کس سے ملتا ہے چین مین سے پھر چائنہ پاکستان سے ملے گا پھر ہمارے ہاں کا بپکش جا کر بدیش مین لوگوں سے سمپر کرے گا سمجھ جاؤ اب کچھ ایک نیا ہتکندہ یہاں پر ہونے والا ہے تو یہ جو استحتی ہیں یہ لگاتار ایسی بنتی رہتی ہے اور یہی بھارت کو ایستھر کرنے کا پریاں سے جو چین کر رہا ہے نہ کی بانکی دیش کر رہے ہیں جی یعنی بھارت کی ترقی کو روکنے کے لیے چین جو ہے اس طرح کے ہتکندے کرتا رہتا ہے اور یہ مہرے بنتے ہیں ہماس اور پاکستان جیسے لڑا کے لیکن درشکو اور کساسد میں جی بھی تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ کئی سیکھڑوں میل دور جہاں پر ہماس اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ کچھ اور ہے وہاں سے ہماس جو ہے اپنا دشٹرکون پاکستان پہچانک لے کے آتا ہے وہاں سے مدد گوھار لگاتا ہے اور پاکستان اس کڑی کو پکڑ کے ہندوستان کو جو ہے کہنا کہ اسرائیل کی سمکش کھڑا کرنے کوشش کر رہے تو اس میں کہنا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اچار جی کیا عرب ورڈ جو ہے اس کی سمفیتی پاکستان گین کرے کہ دیکھئے صاحب اور ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہماس کے ساتھ کھڑے لیکن بھارت جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ایک تیر سے دو شکار کر کے عرب ورڈ کو بھی بھارت کے خلاف کر دیا جائے چین کا سپورٹ ہاں پر مل جائے تو یہ بڑی گھیرہ بندی چکریو ٹائپ کا یہاں پر رچتا ہے یہاں پر لیکن جوتش کے حساب سی یہ انیلیسس نہیں ہے اسٹرولوجیکلی انیلیسس یہ ہے کہ اب عرب ورڈ جتی یہ کنٹریز ہیں پسچیمی جتنے دیش ہیں یہ سب اب نسٹ ہو چکے ہیں قدرتن ان کی جان ختم ہو چکی ہے اب کتنے دن تک یہ ٹک پائیں گے بھگوان جانے تو ایک درشتی سے ہم جوتشی ان کا آنکھلن ٹرتے ہیں تو اب ان کی مرتیو ہو چکی ہے شب ہیں ڈھو رہے جیسا بھگوان پرشن نے گیتا میں کہا تھا ارجو نوٹ ان سب کی تو جیون کا میں نے ارن کر لیا ہے تو تو تیر چلا اور یشکو پرابت کر اور آگے بڑھ تو وہ اسٹتیہ ہمارے ہیں یہاں پر ہو چکی ہے تو اب یہ قیاس آپ لگا سکتے ہیں کہ عرب سے بھارت کا سنبھن بگڑے گا یہ نہیں ہوگا بھوکماری کی کنڈیشن میں سب دیش پڑے ہیں بھارت سے عربتی گوھار لگا رہا ہے بھارت بھیجیتا بننے والا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کر چل رہا ہے تو بھارت کا اس میں کچھ نہیں بگڑنے والا اور ہم دین ایمان کے ساتھ لوگ کی مدد کرتے ہیں جو بھی ہم مدد کرتے ہیں پورے ہردے سے کرتے ہیں کوئی ہمیں لوگوں لالاج مہا پر نہیں ہوتا چین کی طرح نہیں ہوتا کہ تھوڑے چھوڑے ٹکڑے ڈالو جمین ہتیا لو بیاپاریوں کی طرح جو کرز دینے والا جو بیاپاری ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے کیسے کسانوں کی بھارت نہیں کرتا ہے اس لئے بھارت کا جب دل سے سمبن جڑتا ہے تو دل والے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھارت کے سمپرک میں آتے ہیں بھارت کا نام روشن ہوتا راج پوری دنیا بھارت کے موڈی جی کو ہاتھوات لے رہی کارن دل سے نکلی بات بیکتی کے دل تک پہنچتی ہے دماغ سے نکلی بات بیکتی کے دماغ تک پہنچتی ہے تو چین کی باتیں ہماری بات دل تک پہنچتی ہے تو جتنے ہی بھارت کے ساتھ پہلے بھی تھے ارب کنٹریز کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم کنورٹیڈ ہیں پہلے ہم بھی اندو ہوا کرتے تھے اب یہاں والوں کو تھوڑی سی تکلیف ہے کچھ دن سلٹیفیکٹ نکالیں گے اور آ جائے گا وہ جوتیز بتا رہا ہے بھارت اگلا قدم کیا ہوگا چارجیز پورے جیو پولٹیکل سنیریوں میں اس میں بھارت کو قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں بڑھتمان سمیں ہیں آنے والا بھگوان کا جو اتار ہو نشکلنگ کا اتار ہوگا نشکلنگ کا اتار میں آپ اپنی سرکشہ کر کے بیٹھے رہے ہیں بس ہمیں نہ کسی سے لڑنا ہے کسی سے بڑھنا ہے جو ہمارے پاس آئے گا ہمیں بس اس کو نشتے نابود کرنا اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے نہ ہماری کوئی ایسی پلانک ہے کہ ہم سری لنکا کو مارے نہ ہماری ایسی پلانک ہے ہم نیپال کو مارے نہ ہماری ایسی پلانک ہے ہم پاکستان کو مارے نہ ہماری ایسی پلانک ہے ہم چین سے لڑنے جائیں ہم سارے پڑھوسی دیوشوں سے اچھا سمبند چاہتے ہیں جو بھارت کی کونڈلی بھی بتاتی ہے بھارت کے لوگوں کی مانسکتائیں بھی بتاتی ہے اور پربو انہی معاملے میں ہماری مدد کریں گے اور آنے والا جو سمیں دوزار چوئیس جیسے میں نے پہلا کہا تھا جی کہ بھارت کا بیجیان کا سمیں اور ہم ایسے ایسے بیپنس گھوش ڈالیں گے کہ ان کے پرمانوں مم بھگیرہ سب وہیں دھرے رہے جائیں گے تو ہمارا اس میں کچھ بگڑنے والا نہیں ہے تو آج کی استحتیم ہم مجھوڑ پوزیشن پر ہیں اور اپنی سرکچہ کرنا ہم خود جانتے ہیں اور ابھی جو چناؤ لگاتار ہو رہا ہے یہ بھی سنکت دے رہے ہیں کہ بھارت بشو جے کی اور آگے بڑھ رہا ہے بشو جے کی اور بھارت آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اس پر پریشان ہونے کے اوشک نہیں ہے یہ اپنی آپ پہ خود آج ایک آخری پرس میں لینے چاہوں گا کیونکہ ہمارا مکھ ٹاپک ہے یہ جنگ کب تک آپ کو جاری ہوتی دکھ رہی ہے اور کیونکہ ہماس کے لڑاکوں کو یا یوں کہیں کائی کے لڑاکے وہ تو چوہوں کی طرح جو بلو میں گھسے ہیں اور بلو سے بھی نکال نکال کے ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے حیرانی ہوتی ہے کہ بلو میں گھسے یہ بلکل ایک کالپنک کہانی جو ہمیں پہلے راکھشتوں کی سنتے تھے کہ جو داناو جہاں بلو میں گھس گئے گھس گئے گھس گئے دیو تاؤں کے در کے مارے تو ویسے ہی یہاں پہ پوری کہانی دکھ رہی ہے یہ کب تک جو ہے اس کو آپ اینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ آپ ہمارے دو چار سال پرانے ویڈیو بھی دیکھیں گے تو ہم نے ترتی پرسیوٹ کی گھوشنا سترہ نومبر دوزار انیس کو کر دی تھی کہ سترہ نومبر دوزار انیس کو جس دن چین سے وائرس شوٹا تھا کرونا کا وہ ید کی شروعات تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آجر ویجان لڑی ہے آرمین ہے لڑی ہے وہ بند نہیں ہوئے جیسے سے وہ نٹے روس یکرین بڑھ گئے پھر اب وہ تک چلے چلے جا رہے ہیں پھر اب یہ چلے آ رہے ہیں تو یہ ید بند نہیں ہونے والا ہے لیکن پرٹکولر بات کر دی میں آپ کا جواب دو ہماس ہماس پانچ دن کے اندر میں نسٹ ہونے والا ہے لیکن یہ ید سماپ تو نہیں ہوگا یہ اب جائے گا باپس لیونان کی طرف سیریا کی طرف وہاں کے جو ہوتے وہ ہوتی اور جو ہیں اب یہ ان کی طرف تارگیٹ کریں گے اور اب یہ نسٹ ہونے کی کگار پہ آئیں گے ایراغ بیراغ جتے بھی یہ ابھی جو کنٹریز بنے ہیں پارسیوں کو توڑ کر اب ان کی باری ہے اب ان کا نمبر دی میں دی میں سے لگے گا اور یہ کوئی بیش میں کوئی کسی کو روک نہیں پائے گا جس کی جو مرضی آئے گی وہ کرتا رہے گا صرف بھارت ایک ایسا ہے جو سب کو دیکھے گا اور آخر میں جا کر بھائی رات پھر گائیڈ کرے گا بھئی یہ تو میہاں غلط ہے تو میہاں غلط ہے تو میہاں تھے اب یہ سنسکتی اس پہ چلو تو سب زندہ رہ پاؤ گے اور وہ بزبور کا لکشن ہوگا دو یار ستہائیس سے اٹھائیس دیس کے بیچ میں یعنی کہ اس کروک شیطر میں بھارت کی بھومی کا پانڈو نہیں بلکہ کرشن کی ہے بڑی بات یہاں پہ اپنے آچار جی بتائی ہے اور نشی طور پر درشکوں آ آچار راجش لگاتار راشتوات کو لے کر اور کیا کچھ گھٹی تھونے والا ہے اس کو لے کر لگاتار بھائشوانی کرتے رہے ہیں آپ آچار راجش کو ان کے پرسنا یوٹیوب چینل آچار راجش پہ بھی جا کر تمام ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آچار راجش لمبے سمیے سے جو ہیں بھائشوانی کر رہے ہیں ان ویڈیوز کو بھی آپ انڈیا فرس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کافی لمبے سمیے پہلے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آسے تین سے چار سال پہلے آچار راجش نے یہ جو گھٹنا کرم ہے اس کے بارے میں بالکل ہو بہو بیان کیا تھا جو آج جو گھٹی طورہ اسے دیکھ کے ہمیں بھی حیرانی ہو رہی کہ کیسے بھارتی جوتی شاستر کے تو ویڈوان ہیں وہ اس طرح کی گھڑنا کر لیتے ہیں اور نشطور پہ آچار راجش کو لے کر لگاتر آگے بڑھ رہے ہیں الگ بھی جگہ آ رہے ہیں راشتباد کی ان کے مشن میں آپ سبھی بھی جڑی ہے یہ ہمیں آپ سبھی سے اپیل کرتے ہیں اور آچار راجش کے ساتھ دیکھتے رہے پبلک فرسٹ سرودہ بھارتی ہے یہ ہے انڈیا فرسٹ کمیونکیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فرسٹ سرودہ بھارتی ہے